دوستو ہمارے چینل ناٹ عابد نیمزی کو لائک اور سسکرائب کر کے ہماری حسنہ افزائی فرمائیں کہ آپ ہمارے اس ادنی سے دعوت پر آپ نے تشریف لائیا امائیک پر حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قلیمی چتر وے دی اسے زور اکستان کر بھر بھر اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لحلی سجدی ویسیلی اقلی وحلو اقدتا من لسانی افقو قولی صدق اللہ العظیم الحمد للہ الذي خلق الانسان وعلمه الغیان والسلام وصلاة 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 وصلاه وصلاة 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 وحلو خلق الانی والی سجدد اقلی ومما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی ما كان محمد نباہ دن رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیين وقال اللہ بکل شئی علیمہ وقال اللہ تعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ وصوات حسنہ وقال اللہ تعالی قلوا اللہ احد اللہ صمد لم يبد ولم يولد ولم يقول لہو فوا احد وقال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال عليه الصلاة والسلام ام برر واسوا تَتْسَلِ تُرُو عَلَيْنِيَمْ بَرْهُ دَيْوَ سِعَدْهِ مَحِي دِوْ يُنَا پَرْجُو دَيَاتْ اُسْبَرَانْ سَوْرُوبُ دُخْ نَاشَكْ سُكْ سُكْ سَوْرُوبُ سَرِسْتِ جَسْتِ جَسْتِ بَاپْ نَاشَكْ دَيُو نَاشَكْ سَوْرَا شَعْتِ جَسْتِ 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 لَا موسیقی 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 شراب سدا امور کی بیٹھی سے رشتہ جوڑنے والوں سرائی کامائے گی نہ پیانا کامائے گا جی رکھے ہو بجا کر دھول تم آئے محرم میں یہ دھولت کامائے گی نہ تاشا کامائے گا نمازیں چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں یہ بولنگ کامائے گی نہ پیانا کامائے گا خدا کا خوف اور ظالم کہ خدا کی اس عدالت میں سیاست کامائے گی نہ کامائے گا اگر سسران میں گربر کروگے مار کھاؤگے اگر سسران میں گربر کروگے مار کھاؤگے نہ سالی کامائے گی نہ سالا کامائے گا سرشتوں کی پھٹائیں جب پڑے گی خبر میں تجھ پر سرشتوں کی پھٹائیں جب پڑے گی خبر میں تجھ پر تو اب پا کامائے گی نہ رشتہ کامائے گا ایک بار درود پاک پڑھ لی میرے مہترم بزرگوں کو آپ لوگ قابل مبارک بہت ہے کہ آپ لوگوں نے بے ایتیہا خوبصورت پروگرام کو سجایا سوارا اور آپ کا پروگرام اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ دمصورت ہے کہ جہاں پر ہندو بھائی جہاں پر ہمارے نوجوان سلمان بھائی تشیف رکھتے ہیں وہیں پر ہمارے درانے وطن ہندو بھائی بھی تشیف رکھتے ہیں میں جل کی امیگ گرائیوں سے تمام درانے وطن یعنی ہندو بھائیوں مبارک بادی پیش کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی مقیع راجش کمار راجش کمار صاحب نے بے طریق سپیچ بھی اچھے 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 اچھا لگا گا بہت بہت صورت رداز میں مجھے ایک شیر یاد آ گیا ان کے سپیچ پر میں ایک مثال دوں گا میرا گھر پہلے میں امنا تارک کراتا ہوں میرا غریب خانانہ میرا گھر کشیشور اصطان کی دھر دھر پر ہے وہ کشیشور اصطان جو ہمارے برادار وطن ہندو بھائی کا بابا بھام ہے وہاں پر ایک سو نہیں ہزاروں پندے بھائی رہتے ہیں اور بندیروں میں بھجد بھی ہوتا ہے اور مسجد میں آزانے بھی ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں ہندو اور مسلمان میں اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ کسی مسلمان کا اتقال ہوتا ہے ہندو بھائی تو جنازہ کی نماز میں شریف نہیں ہوتے ہیں مگر کبرستان کے کنارے میں کھڑے ہو کر آنسوں کا سہلاب بھا کر کر گم کا اظہار کرتے ہیں اور کسی ہندو بھائی کا دہان ہوتا ہے یعنی انتقال ہوتا ہے تو مسلمان بھائی اس کو اگلی تو نہیں دیتے ہیں مگر اسمسان بھائی پر زاروں پتار رہو کر گم کا اظہار اور محبت کی مثال اور ثبوت بیش کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی تاریخ رہی ہے ہمارے گاؤں کا پیار اور محبت رہی ہے وہی پیار اور محبت بھائی ہم نے یہاں کے مگر عاجش شمار جی سے سنا تو مجھے ایک شیر یاد آیا جو ان کے شیر نشان ہے کہ جب بھی بلاو دور کی خدمت مر کرتا ہے یعنی مگر عاجش شمار جی جب بھی بلاو دور کی خدمت مر کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے جب بھی بلاو دور کی خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے تم تو اس قرصی پہ حکومت کرتے ہو بھائی یا را دل پہ حکومت کرتا ہے بھائی یا را دل پہ حکومت کرتا ہے آئیے کرے بھائی مہترم بزرگو مخیاجی نے دو سو روپیا کا اکرٹ سے اناف نوازہ ہے مجھے ایک شیر یاد آگیا سنا دوں سنا دوں نا تے سرکار سناو تو مزہ آ جائے میں موارک عادی پیش کرتا ہوں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو مخیاجی سے امیلے بنائے ایم پی بنائے اور اردہ مقام اتا فرمائے کہی آمین نا تے سرکار سناو تو مزہ آ جائے آسوئی تقدیر جگہو تو مزہ آ جائے اجائے سی سی کو عمر مر ہے بھائی یارو دوستی ویسی نباؤ تو مزہ آ جائے آئیو تو ایک سوئیہ دو سوئیہ سب کسب دیتے ہیں قلیمی عبدالجبار قلیمی چطرگیدی کے اشعار پر پر سوئیہ لطاو تو مزہ آ جائے آئیے یہ تو محبت میں کہہ دیا آپ لوگ دعا دیجئے انشاءاللہ پر سوئیہ کی ضرورت رہی ہے آپ کے دعا پر دنیا کا سفر ہوگا ایک مردہ مقیاجی کے نام پر طالب بجائیے دور دارت طالب بجائیے انشاءاللہ دیکھیں ایک نسال یاد آ گئی ایک جلد جیسے کسی انداز کا ایک جلدہ ہو رہا تھا اور ایک مقرر بلایا گیا گیا تھا کلکہ سوالی بلایا گیا تھا واللہ واللہ علیہ وسلم ان کو بلانے میں چاریس ہزار روپیا خرچ ہوا اور حضرت رائے آنے کے بعد ماشاءاللہ آپ لوگ سمجدار ہیں بھائی آپ لوگ سمجدار ہیں ماشاءاللہ حضرت آئے اور ابھی پتہ جلدہ آپ لوگ سمجدار ہیں حضرت آئے آپ ہتوا پڑھے اور یہی سوال کیے تھے کہ آپ لوگ سمجدار ہیں تو سبھونک آگے ہم لوگ سمجدار ہیں تو حضرت آگے جب آپ لوگ سمجدار ہیں تو آپ لوگوں کو کیا سمجھانا آنا وہ مالے نائی جلد بھلا لاغ میرا علیہ وسلمہ دیجی میں چالا اس کے بعد گوانوالوں نے بیٹھ کر پھر میٹھیں جی پھر سے ان کی تارے کی گئی گئی اور پھر سے ہوائے جہاز کا چکٹا گر بھیجا گیا پھر سے ان کو بلانے میں چالی سزار روپیہ خرچ ہوا اور گوانوالوں نے مچھی کی کنوینر جلسہ جلسہ کنوینریں مچھی کی اب حضرت آئے گے اور سوال کریں گے کہ آپ لوگ سمجدار ہیں تو ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ وقوف ہیں تب تو حضرت سنائیں گے ایسا ہی ہوا حضرت آئے خطبہ بارے اور خطبہ بارنے کے بعد پھر سوال آرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجدار ہیں تو سب وہ کہا کہ نہیں ہم لوگ بے وقوف ہیں تو حضرت کہا کہ جب آپ بے وقوف ہیں تو آپ کو کیا سمجدانہ میرا لفا فادی جیمہ چالا ایسا ہوتا ہے اس کے بعد تیس تیس تی مطلبوں کی تاریخ لے گئی اور ماشاء اللہ مخیاری بار 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 محبت و سنگازہ ہیں اللہ اللہ ان کے کاروبار برکت عطا فرمائے ان کے دینے کو قبول فرمائے آپ کو لینے کو قبول فرمائے اور بار بار دینے کی توفیق نصیب فرمائے تو میرے محبت و سنگازہ کو تیسی مطلبوں کی تاریخ لے گئی پھر سے ان کو بلایا گیا اور بار والوں نے بچی اب حضرت آئیں گے آپ کو سمجدار ہیں تو آدھے لوگ کہیں گے ہم لوگ سمجدار ہیں آدھے لوگ کہیں گے ہم لوگ بے وقوف ہیں تب تو حضرت سنائیں گے ایسا ہی ہوا حضرت آئے اور خرطہ پڑھنے کے بعد سوال کرتے کہ آپ لوگ سمجدار ہیں تو آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں حضرت نے کہا کہ جو سمجدار ہیں بے وقوف کو سمجدار دیجئے گا امارے ناہیل والا میرا حضرت باپا دیجئے میں چلا ایسا ہی ہوتا ہے مگر انشاءاللہ میں جب آ گیا ہوں